پرائیم منسٹر عمران خان اور اس کے وزیر جب ہم پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر بیجتے ہیں تب وہ ملک کی تباہی آتی ہے تو ہم پارٹنرز ان پیس تو امریکہ کے ساتھ ہو سکتے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے ہم پارٹنرز ان کانفلیکٹ نہیں ہو سکتے ہیں میری طرح کا آدمی جو کہتا گیا کہ یہ غلط ہو رہا ہے مجھے ایک طالبان خان بنا دیا پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے اپنے یہاں سال کا بزرٹ پیش کیا ہے اور ساتھ ہی بہت سی اہم باتیں بھی کری ہیں پہلی بھار وہ کھل کر امریکہ کے خلاف بولے ہیں اور چائنا کا ساتھ بھی انہوں نے دیا ہے ساتھ ہی بھارت اور کشمیر کے بارے میں بھی کئی بیان دیا ہیں امریکہ کے بارے میں بولتے ہوئے انہوں نے اپنی پرانی حکومتوں کو کریٹیسائز کیا اور کہا کہ ان کی وجہ سے ہمارے کافی سارے سولجرز مارے گئے امریکہ کی وجہ سے ہمیں افغانستان سے بھی دشمنی لینی پڑی اور امریکہ کی طرف سے بھی ہمارے سولجرز مارے گئے پھر انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ شانتی میں کھڑے ہیں لیکن جنگ میں ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے ان کی ڈیٹ گھنٹے تک چلی اس سپیچ کے کی پوائنٹس آپ کو اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملیں گے تو بنے رہی ہیں اینڈ تک اور اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کر رہا تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں وہ میں جب کہتا تھا افغانستان میں کوئی ملٹری سلوشن نہیں جناب یہ پرو طالبان ہے وہ جو پیریٹ تھا اسد کیسر صاحب سپیکر صاحب ہماری تاریخ کا سب سے میں اگر مجھے سے کوئی پوچھے سب سے سیاہ وقت تھا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ دشمن کون ہے دوست کون ہے امریکہ ہمارا دوست ہے کبھی یہ سنا ہے کہ آپ کا دوست اپنے ملک میں بمباری کر رہا ہوں کہ دنیا میں یہ سنا ہے کہ آپ کے ملک میں ڈرون اٹیکس کر رہے ہو آپ کا ایل آئے ہے اچھا وہ جو لوگ مرتے تھے جن کے بی بی بچے مرتے تھے جب بم پھڑتا تھا وہ جا کے وہ بدلہ کسے لیتے تھے وہ پاکستانی فوج ہے پاکستان سے دونوں طرف پاکستانی مار رہے ہیں ہم میں نے جب پوچھا کہ یہ آپ جب اٹھاتا تھا یہ یہ کیا کر رہے ہیں کیوں اجازت دی ہوئی ہے وہ آگے سے کہتے تھے کہ کیونکہ پاکستان پاکستان نہیں ان کے پیچھے جا رہا لہٰذا ہمیں ہمیں وہ کرنا پڑتا ہے سپیکر صاحب ہمارا تیس سال سے بیٹھا ہوا ہے لندن کے اندر ایک دہشتگرد اس کو ڈرون ماریں گے تو کیا وہ اجازت دے دیں گے میں آپ سوچیں اگر انگلن میں ہم ڈرون اٹیک کر دیں اس کے اوپر تو کیا اجازت دیں گے وہ ہمیں تو اگر وہ نہیں اجازت دیں گے سپیکر صاحب اگر وہ اجازت نہیں دیں گے تو ہم نے کیوں اجازت دی کیا ہم سب ہیومن ہیں ہم آدھے انسان ہیں یا کیا ہماری کوئی ویلیو ہماری جان کی نہیں جو اتنی کی ہمارے ملک میں اجازت دی گئی گورنمنٹ سے جھوٹ بولا لوگوں سے کہ نہیں جی ہم مضمت کرتے ہیں ڈرون اٹیکس کی ذلت دیکھیں کیا ہے کہ پہلے ان کو اجازت دے رہے ہیں اور اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ پبلک کو کہا کہ ہم نے اجازت دی ہوئی ہے مضمت کر رہے ہیں جی ان کی ایک میٹنگ ہوئی اوپن ہیرنگ ہوئی سینٹ کے اندر اس میٹنگ کے اندر سینٹر کارل لیون پوچھتا ہے ایڈمیرل ملن سے کہ آپ یہ کیوں پاکستان میں یہ ڈرون اٹیکس کر رہے ہیں جب پاکستانی حکومت مضمت کرتی ہے ایڈمیرل ملن اوپن ہیرنگ کے اندر کارل لیون کو کہتا کہ ہم پاکستان حکومت کی اجازت سے کر رہے ہیں وہ آگے سے کیا کہتا ہے اب یہ شیم کی تو یہ بات ہے وہ آگے سے کہتا ہے کہ کیوں پاکستانی حکومت سچ نہیں بولتی اپنی لوگوں سے کیوں دھوگ لی ہے اور یہ اوپن سپیکر صاحب یہ اوپن سینٹ کی ہیرنگ پی جو پبلک کے اندر ہوتی ہے اس میں یہ ہو رہا ہے ہم نے اپنے آپ کو ظلیل کیا ہمیں دنیا نے نہیں ظلیل کیا ہم نے ظلیل کیا اپنے آپ ہم اگر آج ان کو امریکہ کا کیا برا بھلا کہیں جب ہاں آپ نے خود اجازت دی ہوئی تھی اپنے لوگوں کو مارنے کے لیے پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں مجھے کوئی انسٹنس بتا دیں کہ آپ کے ملک آپ ان کی مدد کر رہے ہیں آپ اپنے آپ کے لوگ مر رہے ہیں ان کے لیے اور وہ آپ ہی کوئی بمباری کر رہے ہیں آپ کے ملک میں اس کی کوئی دنیا میں مثال ہے اور یہ ہم نے اجازت دی اور سپیکر صاحب پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری دنیا میں جی عزت نہیں ہے جب اسامہ بن لادن کے خلاف آپریشن کیا اپن آباد میں میں سپیکر صاحب آورسیز پاکستانیوں کو جانتا ہوں جتنی زلط آورسیز پاکستانیوں کو لوگ کہتے ہیں ہم چھپ گئے ہم دنیا کو فیس نہیں کر سکتے تھے کہ پہلے تو ایک آپ ان کے لیے لڑے ہیں تھی ہم آپ کی فرنٹ لائن سٹیٹ ہے اور پھر جناب جب وہ اس کو یہاں مارا تو کیا ہمارا اہلا ہے ہمارے اوپر اتنا اعتماد نہیں کرتا تھا کہ ہمیں کہتے کہ آپ کریں تو کیا وہ ہمارے دوست تھے یا دشمن تھے ساری عوام کنفیوز پھر رہی ہے میرے سے میرے سے پوچھا گیا جی کہ آپ پاکستان بیسز دے گا امریکہ کو دیکھیں میں اگلا سوال تو اسے یہ پوچھو کہ جب ہم نے اتنی سہوز دی ستر ہزار لوگ مارے گئے ڈیٹ سا اور اب ڈالر ہم نے اپنے ملک کا نقصان کر دیا کیا انہوں نے ہماری تعریف کی کیا انہوں نے اکنالج کیا کہ کتنی قربانی دیا پاکستان نے کوئی دنیا میں ملک ہے جس نے کسی اور کے لیے اتنی قربانی دیا انہوں نے الٹا برا بلاکا دوگلے ہو تم انہوں نے کہا جی افغانستان میں دوگلی گیم گر افغانستان کی جنگ نہیں جیت رہے وہ بھی ہمارے پر ڈال دیا یعنی بجائے کہ اپریشیٹ کرنا الٹا پاکستان کو برا بلاکا گیا سو سپیکر صاحب اس سے ہم نے ایک سبق سیکھا کبھی کبھی اس قوم نے کسی کے لیے کسی خوف سے ہم نے اپنی سوورنٹی کے اوپر کمپرمائز نہیں کرنا ہم نہ کوئی فیورٹس چاہتے ہیں نہ ہم کوئی پارٹیز کو چوز کرنا چاہتے ہیں جو افغانستان کے لوگ چاہتے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں تو ہم پارٹنرز ان پیس تو امریکہ کے ساتھ ہو سکتے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے ہم پارٹنرز ان کانفلکٹ نہیں ہو سکتے ہیں تو آج اس ہال سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ سارا پاکستان ان کشمیر ان دلیر کشمیریوں ان کی خاص طور پر خواتین جس طرح وہ کھڑی ہوتی ہیں جس طرح وہ باہر جاتی ہیں ڈیمونسٹریٹ کرتی ہیں ان کے جو بچے ہیں نوجوان ہیں ہم سب ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور جو مرضی لوگ کہیں کہ جی یہ کچھ کرنے لگے ہیں کمپرمائز کسی قسم کی جب تک ہم ہندوستان سے ڈپلومیٹک ریلیشنشپ بحال نہیں ہوگی جب تک جو پانچ اگست کے انہوں نے جو قدم اٹھائیا ہوں وہ واپس نہیں لیں گے